اسلام علیکم ویلکم ٹو زینب لائف سٹائل انچو کے کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آپ کو سیر کروانے کے لیے لے کی جا رہی ہوں آج میں آپ کو لے کے جا رہی ہوں شاپنگ کروانے کے لیے کہ آپ گھر کے لیے صوفہ سپائے کر لیں کیونکہ میری سیسٹرن لاؤ نے کرنے تھے صوفہ سپائے گھر کے لیے سو میں بھی ساتھ ہی آئی ہوں کیونکہ چوز ہمیں مل کے کرنے ہیں اکیلے ویسے بھی چوز کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو ہم ساتھ ہی آئے ہیں کیونکہ ہم جا کے اچھے سے کوئی صوفہ چوز کر لیں تو اس کے لیے میں نے ساتھ ہی اپنا نکالا کیمرہ اور میں نے کہا میں جلدی جلدی سے ویڈیو بنا لوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی آئیٹیاز ہو جائے کہ یہاں فی یوکے میں کس طرح کے جو صوفہ سے ہیں فننیچر کے سٹورز کس طرح کے ہیں لیکن ابھی میں آپ کو لے کے جا رہی ہوں کیونکہ یہ صرف صوفہ کے ایکسپرٹس ہیں اس کے علاوہ ڈائنگ ٹیبل اور ڈائنگ ٹیبل یہاں پہ ڈسپلی میں نہیں ہے لیکن آن لائن ڈائنگ ٹیبل کے لیے بھی ایکسپرٹ ہیں اور بیٹس بھی ان کے کافی فیمس ہیں ابھی ہمارا اسی شاپ میں ہم نے انٹر سب سے پہلے دی ایف ایس میں ہوئے ہیں لیکن ہمارا یہاں پہ رکنے کا رادہ نہیں تھا ہم نے بلکہ ایسی ایس ہے پاسی اور ساتھ میں سوفالوجی ہے وہ بھی کافی فیمس ہے ہمارا وہاں بھی جانے کا رادہ تھا لیکن جیسے ہم ڈی ایف ایس ہوئے یہاں پہ اتنے زیادہ اچھے سوفاس پڑے ہوئے تھے اور بہت زیادہ ورائٹی بھی تھی اور پھر سپیشٹین کی جو سرویس والی تھی اس نے اتنے اچھے سے ہمیں قائل کیا کنونس کیا سوفا لینے کے لیے کہ ہمیں یہی سے چوز کر لیا کہ اب کسی اور سٹور پہ کیا جانا تو یہی سے چوز کر کے ہی نکلتے ہیں یہ سوفا ہم نے بائے کرنا ہے میری سسٹرین لوگ کے لیے کیونکہ ان کے پہلے سوفاس تھے لیدر کے تھے اب وہ تھوڑا پرانے ہو گئے تھے تو انہوں نے سوچا کہ وہ اب چینج کر لیں اور اس طفعہ وہ کر رہی ہیں لیدر سے فیبرک میں پہلے تھوڑا سا فیبرک میں جانے کے لیے ڈاؤٹ ہی تھا کیونکہ بچوں والے گھر میں سپیشلی فیبرک کے اور سپیشلی لائٹ کلر کی جو سوفاس ہیں وہ بہت ہی رسکی سا کام ہو جاتا ہے دیکھیں یہاں بھی جو بلیک کلر کی سوفاس ہیں لیدر کے لیکن بہت اچھے لگ رہے تھے لیکن وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے پاس اور ریڈی بلیک میں ہیں تو ایک کلر دیکھ دے کے اور سپیشلی وہ بھی لیدر میں ہی تھے تقریباً اسی طرح کے تھے تو ایک کلر دیکھ دے کے وہ فیڈ اپ ہو گئے تھے اس لیے اب انہوں نے بہت لائٹ کلر پہ جانے کا سوچا تھا سو ہم یہاں بھی دیکھ رہے ہیں کہ سوفاس جو ہیں کون کون سے لائٹ کلر میں کون سے ہیں اچھا لائٹ کلر کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ آرام سے لائٹ کلر میں لو اس پر برائٹ کمبینیشن کر دو کوئی بھی ہو جو برائٹ کلر میں اگر آپ اس کا جو ڈیکور ہے وہ برائٹ میں کشنز رگز اور اس طرح سے آپ برائٹ میں کر دو تو خود ہی ایک تو برائٹ لوک آ جاتی ہے دوسرا یہ ہے کہ جو سیزنل نی سوفا بنتا لائک اگر آپ بلو میں یا کسی بھی اور کلر میں گرین کلر جیسے بہت زیادہ انتھل اور لاسٹ ویئر گرین کلر انتھا بلو انتھا لیکن اگر آپ وہ کلر لیں تو وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ سیزنل سے کلر ہو جاتے ہیں کہ لائک آپ لوگ ایوری ٹائم تو سوفا نہیں چینج کر سکتے اور سمر میں سپیشنی یہ والے کلر جو ہیں بہت آنکھوں کو چھپتے ہیں اور سمر میں پھر یہ کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ سوفا جو ہیں نیچرل اور اس کے اوپر آپ برائٹ کلر یلو کشنز اور اس طرح سے کر لیں اور ونٹر میں وہی گرین سوفا یا بلو سوفا لینے کی بجائے آپ یوں کریں کہ نیچرل سے کلر کا کوئی لائٹ کلر کا سوفا اور اس کے اوپر جو کمبینیشن ہے وہ بلو اور گرین یا ٹارک پنک میں کریں اچھا سمر میں یہ ہے کہ آپ صرف یلو ہی نہیں بلکہ سمر میں سوفٹ پنک کلر کا جو ہے وہ کشنز وغیرہ وہ بھی بہت اچھے لگے یہاں سے میں نے بہت سے آئیڈیاز بھی ساتھ میں ہی لیا کہ کس طرح کے سوفوز کے ساتھ کس طرح کے کشنز پڑے ہوئے ہیں اور کس طرح سے یہ جو پورے کا پورا اچھے سے لائک اس سوفے کے ساتھ یلو بلو اور کیونکہ ابھی سمر چل رہا ہے تو انہوں نے یلو کے ساتھ ڈارک یلو رکھاوئر ساتھ میں بلو اور آرنج سے کشنز رکھے ہوئے ہیں اور یہ کمبینیشن بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا یہاں پہ ویسے تو سب کے سب سوفا سے بہت اٹریکٹ کر رہے تھے ڈاغ میں بھی لائٹ میں بھی لیکن سپیشلی میں نے نوٹس کیا ہے کہ لائٹ میں جیسے یہ بلا سوفا ہے یہ تھوڑا لائٹ اور ڈاغ کے میڈل میں ہی ہے یہ بھی بہت اچھا لگ رہا تھا اور یہ جو اس طرح سے وال سیٹ کی ہوئی تھی میررز کے ساتھ اور اسی کے ساتھ کی فل کی فل میچنگ ساری کی ساری ہوم کے لیے بہت اچھی لگ رہی تھی اور اس کی رگ بھی سپیشلی مجھے بہت اچھی لگی تھی اور یہ کافی ٹیبل دیکھیں کافی ٹیبل تو پیور ماربل میں بنا ہوا تھا اور ماربل کے جو ڈائننگ ٹیبل سے وہ بہت ہیوی ہوتے ہیں وود کے بھی پڑے ہوئے تھے ڈائننگ ٹیبل ماربل کے بھی پڑے ہوئے تھے اسی طرح سے جو سائیڈ میں لیمپس ہیں وہ پڑے ہوئے تھے کوئی بھی ایسی جو گھر کے جیسے ایک لیونگ روم کو آپ کو پوری طرح سے سیٹ کرنے کے لیے یہ وہاں کافی ٹیبل بھی بہت اچھا لگ رہا تھا میرا اس کے ساتھ کا ڈائننگ ٹیبل ہے اس کافی ٹیبل کے ساتھ کا ڈائننگ ٹیبل ہے لیکن میں نے جب اپنے لیے صوفہ چوز کیا تھا تو میں گری پہ گئی تھی بلکہ گئی نہیں تھی میں صوفہ بائے کرنے آئی تو کہ مجھے گری کلر کا اتنا نہیں تھا کہ گری بہت زیادہ انجا چکا تھا اس لیے مجھے تھا کہ مجھے کلر چینج کرنا ہے لیکن بائی چانس پتہ نہیں کیسے میرے سے گری کلر ہی ہو گیا لیکن ابھی یہ ہے کہ اتنی جلدی ہم صوفہ چینج بھی نہیں کر سکتے تو چلو میں نے اس کے اوپر پھر بلک کلر کی جو ہے وہ ساری کی ساری اس کے ساتھ سیٹنگ بلک کلر کی کر لی یہ بلک صوفہ خود اچھا لگ رہا تھا لیکن یہ ہے کہ یہ صوفہ جو لوگ بہت جلدی جلدی چینج کر لیتے ہیں یہ ان کے لیے تو ٹھیک ہے یہ والا صوفہ مجھے یہ والا صوفہ بہت اچھا لگا اس کا کلر کمیریشن بہت اچھا تھا اور وہ لیدر کا تھا یہ والے جو ہیں یہ ویلوڈ کے تھے کچھ لیدر کے لگے ہوئے تھے کچھ ویلوڈ کے زیادہ جو صوفہ تھے وہ فیبریک میں نہیں تھے بلکہ لیدر میں زیادہ پڑے ہوئے تھے فیبریک میں یہ ہے کہ یہ بلو اور کرین بہت اچھے لگ رہے تھے اور اس کے ساتھ لیکن جو ہے بلو سوفا تھا لیکن میں سرپرائز ٹریک ہی جب میں نے دیکھا کہ اس کے ساتھ بلو سوفا کے اوپر ڈاک اورنج جو ہے وہ کشن پڑے ہوئے تھے کافی ڈاک دونوں کلر ہی بہت ڈاک تھے لیکن اچھے لگ رہے تھے حالانکہ مجھے اتنا زیادہ وہ ٹریک نہیں کیے لیکن دیکھنے میں بہت اچھے لگے پھر اور یہ نیچرل کلر میں اس کے اوپر صرف نیچرل کلر کے ہی کشن پڑے ہوئے اور ساتھ میں یہ جو اس کے سینٹر میں ہے فوٹ سٹول وہ بہت اچھا لگ رہا تھا اچھا فوٹ سٹول کا یہ بھی ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو ایزا ٹیبل سینٹر ٹیبل کافی ٹیبل کے طور پر بھی یوز کر سکتے آپ کو الگ سے کافی ٹیبل لینے کی ضرورت نہیں ہے اس کو بہت سارے سوفات میں اس طرح سے کمبینیشن کیا ہوا تھا کہ یہ جو فوٹ سٹول ہے اسی کو کافی ٹیبل کے طور پر رکھا ہوا تھا یہ بھی آئیٹیا ویسے برا نہیں ہے کہ آپ کافی ٹیبل کی جگہ فوٹ سٹول کو رکھ لیں اور مجھے یہ والا جو سوفا ہے یہ جو ڈاک براؤن یہ ویلوٹ میں لگا ہوا تھا ساتھ میں اس کے کشنز یہ سوفا بہت خوبصورت لگا لیکن یہ بہت بگ تھا یہ بہت بڑے لاؤنج میں تو ٹھیک رہتا ہے لیکن جیسے ہم لوگ کے میڈیم لاؤنج ہیں اس میں لیونگ روم ہے اس میں یہ سوفا پورا بھی نہیں آنا تھا اس لئے ہمیں چاہیے تھا سلیم سمارٹ سا سوفا اچھا یہ پنک کلر کا سوفا میں نے فرس ٹائم اس طرح کے کلرز میں کوئی سوفا دیکھا یہ صرف ایک ہی کلر میں ایک ہی سوفا لگا ہوا تھا میں بھی بہت کم لوگ یہ والا کلر حالانکہ یہ سمر کا کلر ہے لیکن اس میں بہت کم دیکھا ہے کہ سوفا اس کلرز میں ہوں اور اس کا کمبینیشن بھی بہت سوٹ کر رہا تھا اور یہ میرر سپیشلی یہ جو گورڈن میرر تھا یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا یہاں سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کو بہت سے آئیٹیاس ملے ہوں گے رگز کے کشنز کے اور اسی طرح سے فل کی فل جو کمبینیشن ہے آپ اپنے گھر میں کس طرح سے کر سکتے ہیں کیونکہ بلکل ایک لیونگ روم ہی سیٹ کیا ہوا تھا سوفا کے ساتھ کسی پہ کافی ٹیبل رکھے ہوئے تھے کہیں فوٹ سٹور رکھے ہوئے تھے سائٹ ٹیبلز اور لیمپس اور اسی طرح سے لائٹس کے ساتھ ایک پورا روم ایون پینٹنگز تک وال ہینگنز اور ایبری تنگ میچنگ کا لگا ہوا تھا کہ آپ کو کہیں اور جانے کی آئیٹیاس لینے کی بھی ضرورت نہیں آپ سوفا چوز کرو اور یہی سے کوئی نہ کوئی آپ میچنگ کا کیونکہ میچنگ سب سے مشکل گام ہے اب سوفا تو چوز کر لیتے ہو گھر آکے پھر آپ کو یہ پرابنم آتا ہے سوفا کیسا گٹن کی اس طرح کی ہونے چاہیے رکس کی اس طرح کی ہونے چاہیے کشن کی اس طرح کی ہونے چاہیے موسیقی 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 موسیقی